بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد وعالی محمد هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمہ اشرکون هو اللہ خالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسن یصبہ لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العزیم میرے دوستو میرے بھائیو اصد صاحب اوپر آجویں اصد صاحب میرے دوستو میرے بھائیو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ہمارے دہائی محترم شریعر بھائی اصد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں شیرانی صاحب کا بھی نام تھا ہم بیزی ہو گئے ہوں گے سابزادہ حامل رضا صاحب ان میں بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں درستر صاحب ہیں شہدانہ بی بی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال احسن صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمد دیکھ دو تین منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیسٹ ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج شدہائی اہم دن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑھ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جب قرآن عظیم شان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہیں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہے جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے یہ کرسٹن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیررزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتا ہے اسلامی ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی ریڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولیجیٹک ہوں بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں کئی گشتاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نے خاصہ دیشن کرتے ہیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوشن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈین مارک میں رسالت کے خراب آپ حضیان کوئی بگتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدرینڈز میں یا کچھ سرمان رشتی جیسا کوئی شاہدے میں رسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچہالولاد سے زیادہ عزیز ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی انٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تحافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں آمن لانے کے لئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب امت مسلمہ کو کھٹا کیا امران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لئے ڈرانے ایک بلک کی طرح مضبوط ہوں اور تب ہی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی خطب نبوت کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں عالم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیبو سلطان پیدا ہو رہا ہے تو میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ کو یہ کہنا چاہتا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام امران خان کر گئے ہیں اس کو بھا ہم انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیر آزم امران خان صاحب ایک بار پھر وزیر آزم پاکستان کے طور پہ اس عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں اور جن کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک کلیڈ کرنا اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کرے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق رسول امران صاحب آئے میں ہیں آپ آجے ہی سے سٹیج پہ شریار افریدی صاحب بہت بڑے عاشق رسول اور ہم سب کا فخر امران خان صاحب کے حراول دستے کے مائنہ سپائی بہت تکلیفیں سہیں کچھ دن میں نے کھٹے گزارے میں ان کے حسطے کو سلام پیش کرتا ہوں ترخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اہم موقع پر اپنی خیالات کے اظہار کریں شریعہ رفیدی صاحب